اشکار میں ہو ترشلہ یادہو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی کے خاص سیگمنٹ میں جس میں ہم آپ کو پردیش اور دیش کے اپراد جگت کے خبروں سے روبرو کراتے ہیں بڑے بڑھوں نے کہا ہے کہ جرد زورو اور جمین کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے وہ پھر کسی کی جان لینا ہو یا پھر روپیہ ہڑپنا ہو انسان ان تینوں کی لالچ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہے ہر دو ای جلے میں جہاں پر ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی جان چلی گئی کیا کچھ ہوا اس ماملے میں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس ہماری خاص رپورٹ میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کو اتارا موت کے گھاٹ جمینی ویوارد میں کار سے کچل کر کی ہتیا بابا پوتے اور چاچا کی نرمم ہتیا گاؤ کی لوگوں پر پریجنوں نے لگایا آرو صدیوں سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین کے لیے ایک بار کسی سے دشمنی ہو جائے تو تاؤں مر چلتی ایسا ہی کچھ ہوا ہر دوئی کی جلے کاسیم پلتھانا چھیتر کے بہنگر موڑوچ کے پاس ہم سامل کھڑا کے رہنے والے ہیں جببارلی ہمارا نام ہے ایک ہمارا بھٹی جا ہے دو ہمارے چچا ہے ایک سگا چچا ہے ایک چچے را چچا ہے اور یہ مارنے والے جو ہیں جس نے ٹکر ماری ہے وہ میرے چھے سات مہینے سے بپچھ چھے سات مہینے ایک دیوال بنا رہا اس میں پلس میری کوئی سنوائی نہیں چھے سات مہینے ان کو بڑھاوا دے رہا قریب چھے مہینے سے چل رہی پرانی رنجش کے چلتے کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے رتی بھر بھی کلپنا تک نہیں کی ہوگی ایک ایسی وعدات کو انجام دیا گیا جس سے آپ کی روح کاب جائے گی ایک ہی پریبار کے تین لوگوں کو کار سے روندتے ہوئے موت کے گھاچ اتار دیا گیا اس وعدات کے بعد گسائے پریجنوں نے پولیس پر لاپروہی کرنے کا عروب لگایا اور اس کے ساتھ ہی پولیس سے ہتھیاروں پر مقدمہ دش کرنے کی مانگ کی ہے ایک ساتھ بریبار کے تین صدرسیوں کی موت ہو جائے تو مانوس سارا سنسار لٹ گیا ہوئے دراصل ساموال کھیڑا گاؤں کا رہنے والا ریحان دودھ کا بیاپار کرتا تھا ریحان اپنے بابا دوبر کے ساتھ دودھ لے کر بائیک سے سنجیلا گئے تھے وہیں پریبار کے چچیرے بھائی رہی ساتھ میں تھے تین لوگ بائیک سے گاہ واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں صدہ ماریف اور گفران نے بائیک میں پیچھے سے ٹکر مار دی جس سے وہ تینوں نیچے گر گئے اور اس کے بعد جہ ہوا وہ بہت ہی تردنات تھا آر اوپی تینوں کار سے روندتے نکل گئے جس سے تینوں لوگوں کی موقع پر موت ہو گئے پریجنوں سے تحریر لے کر ابھیوگ بانجیت کیا جا رہا ہے ہاتھ سے کے بعد کار سوار کار کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے پریوار والوں کے مطابق پچھلے چھ سات مہینے سے ایک دیوار بنانے کو لے کر ان لوگوں سے رنجش چل رہی تھی پیڑک پریوار کی طرف سے پولیس میں شکایت بھی کی گئی تھی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہی پریجنوں نے پولیس کی ملی بھگت سے اس وعدات کو انجام دینے کی پاتھ گئے پریجنوں نے سڑک جام کرتے ہوئے آر اوپیوں کی گرفتاری کرنے کی مانگ کرنے ہیں جس کے بعد پولیس جیسے تیسے پریجنوں کو سمجھا بجھا کر آر اوپیوں پر کاروائی کرنے کا افساشن دیا ہے یہ گرام پلچہ ساول کھیڑا پڑتا ہے وہاں دادا اور پوتے کی ہیں اور ایک چچیرے جو سکے سبمندی تھے ان کی کار سے کچل کر ہتیا کر دی جاتی ہیں ماملہ پتایا جا رہا ہے کہ یہ جمینی ویباد کا ماملہ ہے اور یہاں پر جو پریجن تھے انہوں نے آر اوپ لگایا ہے کہ جو اسی گرام کے رہنے والے ہیں ان پر آر اوپ لگایا ہے کہ انہوں نے کار سے کچل کر ہتیا کر دیا ہے جبکہ موقع پر پولیس پہنچ کر جو پریدار کے لوگ تھے انہوں نے جام لگایا موقع پر پولیس پہنچ کر جام کھلوایا اور کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے کامرامن آنند کے ساتھ ہرس راہ سنگھ پرائیم ٹی وی ہردو ہی فلال اس کڑی میں بس اتنا ہی آگے ہم آپ کو اپراج جگت سے جھوڑی پردیش کی تمام خبروں سے روبرو کراتے رہیں گے تب تک کیلئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی